سرپرائز 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 سب کو بے سبری سے اگر میں کہوں بے چینی سے کہوں کہ انتظار تھا سرپرائز کا خان صاحب نے سرپرائز نہیں دیا میرے کیا سرپرائز تو آگے اب سرپرائز اچھا ہے برا ہے آئینی ہے غیر آئینی ہے اس کے کیا نتائج ہوں گے اچھے ہوں گے برے ہوں گے کس کے لئے اچھے ہوں گے کس کے لئے برے ہوں گے یہ دیکھنا ہوگا اب معاملہ بہرحال سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے اور جو سماعت ہے وہ کل تک کے لئے ملتوی کر د ہی گئی ہے اچھا بحث ہو رہی ہے آج کے یہ غیر آئینی اقدام ہے فضا ورلڈ کپ جیتنے والے ہیرو سے لے کر کے آئین توڑنے والے ایک وزیر آزم تک کیسے دیکھتی ہیں میرے انسم کو آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے پوری دنیا ہے روس اور یوکرین کی یود کو لے کے پاریچھان ہے لیکن پاکستان ہے ہمارا پڑوسی ملک ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ میں ایک یود کے بارابر ہے کٹورا خان عمران خان جی نے پاکستان کے سویدان کی دھچے اوڑا دی ہے اور عمران خان کی جو چیلی ہے چمچی فیجا اکبر خان وہ آگئی عمران خان کے سپورٹ میں ہے تو پاکستانی ایک ریپورٹر نے ڈاکٹر فیجا اکبر خان کی کہہ کے لے لی ہے تو آپ یہ ویڈیو کو دیکھیں آپ کا بھائی ملے گا خوب آکرے اچھا میں ایک بات پہ بڑی پریشان ہوں نور مجھے ہی سمجھ نیری صاحبی لگاری صاحبی بات فرما رہے تھے سب سے ہم ٹی وی چینلز ہی دیکھ رہے ہیں تمام اینکرز کو سن رہے ہیں میڈیا پرسنز کو سن رہے ہیں بڑے بڑے تذیعہ کاروں کی ہم رائے سن رہے ہیں مجھے ایک بات پہ بڑی حیرانی ہے کہ تمام لوگ کہہ رہے ہیں بڑا غیر آئینی اقدام ہو گیا عمران خان صاحب یہ نہیں کر سکتے تھے اس طرح انہوں نے سمبلی توڑ دی اور صدر صاحب نے صدستخط کر دیئے اس کو منظور کر لیا پھر جو ڈاپٹی سپیکر ان کے حوالے سے بھی آپ بات کرے تھے بھی یہ جو غیر آئینی اقدام اٹھایا گیا یہ آرٹیکل چھے کے مرتقب ہوتے ہیں اپوزشن والے بار بار کہہ رہے ہیں آرٹیکل چھے پہ لگے گا بڑے بڑے تذیعہ کار بھی بات کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ جن لوگوں نے آئین توڑا آئی یعنی پرائیمرز صاحب صدر صاحب یہ جو ڈاپٹی سپیکر ہیں پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی تو آئین کو سمجھتے ہیں وہ بھی تو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کیا وہ سیاست دان نہیں ہے کیا ان کو مشورہ دینے کے لئے کوئی ارگد موجود نہیں تھا کیا بڑے بڑے قانون دان ان کے ساتھ اٹیش نہیں ہے ان کو کوئی مشورہ نہیں دے رہا یعنی ان کو کسی نے بتایا نہیں کیا بھی کرنے جا رہے ہیں پورے میڈیا کو پتا ہے تمام لوگوں کو پتا ہے کیونکہ جو حکومت میں ہوتا ہے وہ آئین کی اپنی الگ تشریح کرتا ہے فیزا لیکن نور ایک سوال ہے نا ایک سوال ہے آمیر زیاست سب بیٹھے ہیں میرے لگاری سب بیٹھے ہیں بڑے سیمیر آنیلیسٹ ہیں دونوں میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کیا پرائیمر سے سب کو خود نہیں پتا تھا کہ ان پر آرٹیکل شہ لگ سکتا ہے یہ کرنے کے بعد یا یہ جو فواد چودری ہیں زیادہ زیادہ بات وہی کر رہے ہیں فواد چودری صاحب بھی بات نہیں سمجھتے تھے بڑے بڑے قانون دان ہیں جو ان کے ساتھ فواد چودری تو اس ملک میں جتنا فواد چودری آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ کو نظر نہیں آتا عمران خان نے میریٹوکریسی کا نعرہ لے کر کے کن کن فیکے ماجیتائیوں کو یہاں کابینہ میں منسٹرز بنایا جو سنتری بننے کے لائق نہیں تھا اسے منتری بنانے کا کام بھی عمران حضرت عمران احمد خان نے عزیر رحمت اللہ علیہ نہیں کیا فواد چودری فیصل وارڈا یہاں وزیر بن سکتا تھا بنا فیصل وارڈا سینیٹر تک بنا فیصل وارڈا کا کیس اور فورن فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن میں رکا کیا یہ سب چیزیں نظر نہیں آرہی کیا یہ نظر نہیں آرہا کہ عوام کو مہنگائی کے گرداب میں پھسانے والی پچھلی گورمنٹ نہیں تھی کیا یہ نظر نہیں آرہا کہ کرونا کے نام پہ وہ جو مبینہ چالیس عرب روپے کا حساب دینا ہے وہ شہباز شریف زرداری نے نہیں دینا وہ حضرت عمران احمد خان نیازی صاحب نے دینا ہے اگر تمام توپوں کا روح کر کے عمران خان عاصف زرداری کی طرف شہباز شریف کی طرف اگر میں اور آپ کو ایک قومی خدمت انجام دے رہے ہیں تو فبہ لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم حقائق کو ٹرو سینس میں پیش کریں ہم یہ بھی دیکھیں کہ عمران خان نے اگر یہ جو الزام لگایا ہے کہ خرید اور بھاوتا ہو رہا تھا تو عمران خان کے لیے بھی بھاوتا ہو کروانے کے لیے جہانگیر ترین کا تیارہ گھومتا پھر رہا تھا جہانگیر ترین لوگوں کو سورہ یاسین اور پنچ سورہ پڑھ پڑھ کے ایمان جگہ جگہ کے ان کو عمران خان کی حکومت میں نہیں لے کے آئے ایک ایسے آدمی کو عمران خان کے بڑابر میں کھڑا کر کے ان کو پی ٹی آئی کا پٹہ پہنائے گیا جس نے عدکارہ شبنم کا گینگ ریپ کیا تھا اب سنوں گا آپ کا جواب اچھا ٹھیک ہے بہت سی باتیں آپ صحیح کر رہے ہیں ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے بہت سے غلط لوگوں پر اعتماد کیا بہت سے غلط لوگوں کو ٹکٹ دیا اب یہ جو جتنے لوگ منحرف ہوئے ہیں جو ساتھ جا کے مل کے ان کے جنہوں نے اینڈ ٹائم پر اگداری کر دی نے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کر دی چھوڑ کر ان کے ساتھ جا کے چلے کے ان کو لوٹے کہہ رہے ہیں جو جو منام آپ پاکٹی کو چھوڑ کر برے ٹائم پر مشکل ٹائم پر ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں سوری کیا کہہ رہے ہیں اب نور تو عمران خان کو آپ معصوم سمجھ رہی ہیں خرم دستگی صاحب ہمارے ساتھ خرم دستگی صاحب ہمارے ساتھ فیضہ تھوڑا سا ویٹ کیجئے ہم اپنی اپنی بات کرے جنابی بن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو اب تک کیا ہوا ہے راویہ نے روایت کا کہنا ہے کہ سمجھ تو خود خان صاحب کو بھی نہیں ہے کہ یہ ان سے کیا کروالیا گیا ہے سر یہ دھوکے میں رکھ کر کے کروائے گیا ہے یا معصومیت میں جس طرح سے معصومیت میں امریکہ کا نام لے گئے تھے اپنے خطاب میں اسی طرح سے یہ معصومانہ حرکت انہوں نے فرمائی ہے اصل میں بنیادی طور پر ان کو سیاست کا کوئی علم نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ میں نے پولٹیکس پڑھی ہے اکسپورڈ میں تو میرے خاند میں وہاں پر اکسپورڈ میں پولٹیکس جو پڑھائی جاتی ہے وہ اسی طرح کی جہالت ہوتی ہے جو ہمارے وزیراعظم میں کوٹ کوٹ کا بھاری ہوئے ان کو پتہ نہیں یہ کانسٹیٹوشن کی ہے ان کو پتہ نہیں یہ کانسٹیٹوشن کی آرٹیکلز کیا ہیں ان کو پتہ نہیں یہ کس طرح فنکشن کرتا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ اداروں کی فنکشنز کہتے ہیں وہ کیسے کہ سکتے ہیں یعنی جو کچھ کہا گیا اور جس کی بنیاد پر اسمبلی کا جلاس ایڈجن کیا گیا اور بعد میں توڑا گیا کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نیشنل سیکرنڈی کانسل میں یہ لے گئے تھے ایشو اور بھائی نیشنل سیکرنڈی کانسل یہ فورم توڑی تھا کہ آپ اس کے لئے اسمبلی کو توڑنے کا جواز بناتے نیشنل سیکرنڈی کانسل کا انت بھی ان سے یہی کہا تھا کہ آپ ثبوت لا کر دیں ہم جا کر آگے اور کروائی کرتے ہیں تو یہ ان کے پاس کوئی ثبوت تھا نہیں اور انہوں نے دیکھیں کسی بھی شخص کو اسمبلی کو کم از کم اگر توڑنے کے لئے یہ جواز بناتے ہیں تو آپ کو پہلے کیا کرنا پڑتا ہے تین جماعتیں پاکستان کی تاریخ میں کل ادم قرار دی گئیں نمبر ایک کمنسٹ پارٹیا پاکستان کو کیا گیا لیکن کاروائی سے پہلے پورے لیگر پروسس کو اپنایا گیا اس کے بعد شیخ مجیبر احمان کے لئے انہوں نے ریفرنس داخل کیا اور شیخ مجیبر احمان کو گرفتار کیا گیا ان کی پارٹی کلکتہ چلی گئی اور یہ دو سال تک یعنی ستر سے انہوں نے گرفتار کیا مارچ سے اور دیسمبر اکہتر تک یہ کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے کوڈ میں یہ پروو بھی نہیں کر سکے ہیں کہ وہ غدار ہیں اور تیسری جگہ پر عوامی نیشنل پارٹی کے خلاف نیشنل عوامی پارٹی کے خلاف بھوٹو صاحب گئے تھے اور بھوٹو صاحب نے ثابت نہیں کیا تھا اور کوڈ نے ان کے خلاف چار سو گواہ پیش ہونے تھے جو نہیں پیش ہوتا کتے تھے اور اس لئے نیپ جو ہے اس کو وہ بھی کلا دم رہی لیکن اس کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکی انہوں نے ایک جن میں ایک منٹ میں پوری اپوزیشن کو غدار قرار دے دیا نہ کسی کوڈ افلا نہیں کیا وہ تو انہوں نے جاکت علی خان کے دور میں ہوا یا بھوٹو صاحب کے دور میں ہوا یا اس سے پہلے جو ہے وہ اور کاروائی ہوئی لیکن جو بھی کاروائی ہوئی وہ کورڈ میں لے گئے یہ کورڈ میں نہیں لے گئے انہوں نے یہ سب کو جو ہے وہ فواد چودری کو جج بنایا گیا سپریم کورڈ کا بھی اور سپریم کورڈ سے بھی بھالا کوئی اور شاید سپریم جیوڈیشن کانسل سے بھی آلا کوئی چیز تھی فواد چودری جنہوں نے ان کو غدار قرار دے دیا اس لئے میں ہمیشہ فیجہ خلیبہ کو عمران خان کی چلچ کروں اور آج آپ لوگوں کو بھی یقین ہویا ہو اور کس طریقے سے وہ عمران خان کی حمایت کرنی اب آپ کو ایک چھوٹا سا کمنٹ کرنا ہے اس فیجہ خلیبہ کے لئے کہ یہ صحیح کر رہی ہے کہ یہ غلط کر رہی ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھئے آپ کا بھائی آپ کے لئے پاچ پیڈی ایسکلیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے جند ورد ماترم جائے شیرام جائے شیرام جائے شیرام جائے شیرام